ایران کے بادشاہ ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھئے کہ جو ان کا ایک سلہرہ دور ہے اور ان کی عظمت و سطمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہیں ذلقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوبے آئے گی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنُ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا صدق اللہ العظیم ذلقرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کیخسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاس ہوا تھا چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جبکہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے دھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کہہ خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا خدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا عبدالقلام آزاد برہوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفصیل لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو بالو بات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکر نظر نے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبوکر نظر عراق کا بادشاہ تھا اس میڈل عیس کو ذہن میں رکھئے کہ میڈیٹرینین کے بلکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب ملکر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو ایران کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یوروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابری کہ خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبیلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تمہیں واقع جاؤ اپنا یوروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کرلو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذلقرنین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو ان کی اثارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریبا پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور حیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعدیر کیا اس اعتبار سے ذلقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ نے فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بہر اے کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بہر اے اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے رضی اللہ عرب سے ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیرہ شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ قاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک یہ فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریباً یہی سمجھئے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے دور خلافت راشدہ سے جو سمجھئے کہ لگ بگ کوئی دو ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر ایک بڑی عظیم سنتنت کے بانی بنے لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانے ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ سہرہ میں رہے روپوش اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ زردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کی تعلیمیں تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکملان کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بَيَسَلُونَكَانْ ذِلْقَرْدَيْنَ اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذلقردین کے بارے میں قُلْ سَعْتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا ان سے کہیے میں انقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں اِنَّا مَكَّنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وَعَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَئِئِنْ سَبَبَ اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیئے تھے فَأَتْبَعَ سَبَبَ تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف حَتْتَعِدَىٰ بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو انہوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میری ٹرینئیم کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج دوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج دوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب شمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے دوبنے کی جگہ حتی اذا بلگا مغرب شمس جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وَجَدَا تَغْرَبُ فِي أَنِنْ هَمِيَتٍ تو انہوں نے دیکھا اسے دوبتے ہوئے وہ دوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلہ سا ہے یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گرلے سپانی کے ہیں وَجَدَا اِنْدَهَا قَوْمَا اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی قلنا یاد القرنین ہم نے کہا ذر القرنین سے اب یاد تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے قلنا یاد القرنین امان تعذب و ایمان تتخذ فیہم حسنا کہ اے قرنین تمہیں پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم صدا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو قانا انہوں نے کہا اما من ظلمہ جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو فصوفا نعذبوہو ثم یردو الہ ربہی فیعذبوہو عذاب النکرہ تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب وَأَمَّا مَنْ عَامَنَا وَعْبِلَ صَالِحِن اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو بانیں گے وَعْبِلَ صَالِحِن اور انہیک عمل کریں گے فَلَهُ جَزَانِ الْحُسْنَا تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے وَسَنَقُولُ لَهُ بِنْ عَمْلِ نَا يُسْرَ اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئے میں سُمَّا عَتْمَعَ سَبَابَا مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا حتی اذا بلغا مطلع الشمس یہاں ترچلے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جزائر پہ پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں وَاللہ و عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا کہ مطلع شمس تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر جس کے لئے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلوٹ ہے اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھت وطرہ کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گدارتے تھے کہ ذالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار متدق انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا جو نیک لوگوں میں ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر صدا دیں گے وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گدرے جو ماجرہ وہاں ہوا سُمَّا عَتْبَعَسَ بَبَا اب یہ تیسری آ رہی ہے سُمَّا عَتْبَعَسَ بَبَا پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتی اذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْن یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو صد دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ لیجئے بہرہ کیسپین داہری طرف مشرق میں بہرِ اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرول چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے طاقت و تاراج کرتے تھے جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے حتی اذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْن جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر مطمدن کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زمان ایسی ہوگی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارسداشت پیش کی قَالُوا يَعْضَ الْقَيْن انہوں نے کہا کہ اَعْضُ الْقَرْنَيْن اِنَّا يَاجوجَ وَمَاجوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں عَلَىٰ أَنْتَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے ہیں درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کیا آکر ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے دریا درمیان میں سے گدر رہا ہے آپ نے اس گدرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشن لیک کریئٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہیں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دی جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حبلہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے حضرت یافیس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت ابو علیہ السلام کے سام حام یافیس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہے یہ تو سیمیٹنگ ریسز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سنٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کو تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے سکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے سکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے دن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغن میگاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام بھی یہ گئے ہیں گاغن میگاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سیلاب آیا تھا کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک لیسیس سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ تو انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈاریک لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب یہ ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈاریک حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک ویہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنہ وغیرہ سے ہنچینی سے آرمگڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے گے یہ میرے لیسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہیں مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک انعائد کرے گا مسلمانوں کو ریڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ان کے دریئے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خدافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہولیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ کیونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک مسئلے ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں کیونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان سمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندھیں یہاں پر قَالَ مَا مَكَرْنِي فِيهِ رَبِّ خِیر اب دیکھئے ان کا کردہ مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فَعِنُنِي بِقُوَّةٍ مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو صد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے عَعِنُنِي بِقُوَّةٍ تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختیں لوہے کے حتی اذا ساوہ بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختیں جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں حتی اذا ساوہ برابر کر دیا دونوں پھاکو تک پہاڑ کی قال انفقو اب ان کا کہ آگ جناو اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہہ گرم ہوا اور لوہے کی تختیں جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتی اذا جعلہ نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے قال آتونی افرق علیہ قطرہ تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تاما کے موہ اس کے اوپر انڈھیل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کانکریر سے بھی دس دنہ سمجھئے مضبوط شہ انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تاما پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریان اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میر اور اس کی اوچائی انتیس فوٹ اور ڈس فوٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ صد تعبیر کی گئی السد العالی کہلا تھا اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم السد العالی اونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلہ اور منگلہ یہ سب کیا ہیں یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریاز جا رہا تھا وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی واری رک گیا اور وہ جھیل بن گئی فمستعوا یظہروہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس پر اس کے اوپر سے آ چکیں گے اس کو لچڑ سکیں گے ومستتعوا لہو لقبہ نہ اس میں کوئی سراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے قالا حاغا رحمتوں من ربی یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فَإِذَا جَعَا وَعَدُ رَبِّ اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جَعَا لَهُ دَكَّا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ من ڈائمنشنز آپ کو دیئے ہیں وَقَانَ بَعَدُ رَبِّ حَقَّ اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وَتَرَقْنَا بَعَذَهُنْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوْجُ فِي بَعَذِنْ اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یادوج ماجود جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے پورے دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاتھوں خاص طور پر سام بچھو جو شے ہو وہ کتہ بلی ہر شہر چٹھ کر جائیں گے کوئی شہر نہیں چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑھت بھی وہی بکھا جائیں تو کتے کو بلی کو سام کو بچھو ہر چیز کو کھا جائیں گے تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی تر یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھولے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اچائی پر سے من کل حدبین ینسلون نیچے اترتے ہوئے نگر آئیں گے اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئے میفہ میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کہ چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے ویلز آفٹر ویلز رہروں کی طرح موجوں کی طرح چرے آئے ان کے طرح اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھوز جائیں گے ایٹمک وارفیر کے بعد تمہارا تحس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے وہ یہ کہتے ہیں